موسیقی نمشکر دوستو آپ کا حضر سواگت ہے ہمارے آج کے onlyibrit.com کے اس ویڈیو ویڈیو میں دوستو آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے ایک نیا ویشے لے کر کے حضر ہوئے ہیں آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار آگ رہا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے دوستو شیئر ضرور کریں لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی میتر گھنڈ بھی آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ بھی ان ویڈیو سے لابانویت ہو سکے اس کا لاب لے سکے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک بینہ کسی دیری کے دوستو آج کا ٹاپک ہم وشیش کر پرشوں کے لیے لے کر آئے ہیں اور پرشوں کے چہرے کے نکھار کے لیے کچھ وشیش نسکی آج دسکس کریں گے ہم تو آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں پرشوں کی توجہہ اس تریوں کے مقابلے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اور اس لیے وہ اپنی توجہہ کی سندرتہ کو نکھارنے کے لیے کچھ خاص وشیش گھریب نسکی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جان لیتے ہیں یہ کیا ہے دوستو سب سے پہلے سکرب ہے اس سے چہرے پر نکھار آئے گا ساتھی توجہہ بھی جمعہ ہوگی پرشوں کے لیے چاول سے بنا سکرب صحیح رہتا ہے چاول میں بھرپور ماطرہ میں انٹی اکسیڈنٹس دائی جاتے ہیں جو توجہہ کی رنگت کو نکھارتے ہیں اسے بنانے کے لیے آدھا کپ دہی میں دو بڑے چمچ چاول کا آٹا ملائیں اور نہانے سے پہلے اسے پورے شریف پر لگائیں دس پرنٹ کے بعد دھولیں سنترہ اور ملتانی مٹی سے بھی ایک پریوگا دوستو سنترے کے چھلکوں کا پیک محاسو کو دور کرنے میں پرشوں کی کافی ملد کرتا ہے اس کا پیک بنانے کے لیے سنترے کے چھلکوں کو چھائے میں سکھا کر باریک پیسٹ بنالیں اس پیسٹ میں دوبنی ماطرہ میں پیسی ہوئی ملتانی مٹی ملا کر دوبارہ ایک پیسٹ بنالیں اس پیسٹ کو پندرہ منٹ پانی میں بھگونے کے بعد محاسو پر لیپ کریں دس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد گنگونے پانی سے چہرہ دھولیں اور دوستو پپیتہ بھی اس میں پافی ایفیکٹیو ہوتا ہے کئی بار پرشوں کے چہرے پر کالے دھپے پڑی جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پپیتہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ کے چہرے پر کالے دھپے ہو گئے ہیں تو کھیرے پپیتہ اور ٹماتر کا رس برابر مطرہ میں ملا کر چہرے پر لیپ کریں چہرے پر لیپ کو بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد چہرے کو ٹھلے پانی سے دھولیں اسے لگاتر استعمال کرنے سے دھرے دھرے آپ کے چہرے کے کالے دھپے گائے ہو جائیں گے اور چہرہ نکھر جائے گا اور دوستو ٹماتر میں لیکوپین تر تپایا جاتا ہے جو کی توچہ کے لیے انٹی ایجنگ کی روپ میں کام کرتا ہے اور سوندھر وشو شکلوں کا کہنا ہے کہ اگر چہرے کو نکھارنا ہے تو ٹماتر میں شہر ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اسے روزانہ اور لگاتا لگانے سے فرق نظر آتا ہے اور آپ کی توچہ بھی جمع دکھتی ہے اور دوستو پرشوں کی توچہ کے لیے سیو بہت فائدہ من ہوتا ہے سیو کو مہین پیس کر اس میں شہد تطھا جون کا آٹا ملا کر پیس تیار کر لیں اور اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں تیس منٹ پیسٹ کو چہرے پر لگانے کے بعد ہلکے گنگونے پانی سے دھولیں ایسا کرنے سے چہرہ آکرشک دکھائی دیتا ہے اور دوستو پرشوں کو چاہیے کہ کئی بار جیسے شیو کرنے میں زیادہ دکھت ہوتی ہے تو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا توچہ کافی ہار ہوتی ہے اس لیے شیو کرنے سے پہلے نیمو کا رسی ہے شیو جیل لگانے اس سے شیو آسانی سے بن جاتی ہے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ فوم کا زیادہ استعمال توچہ کو نقصان پہنچاتا ہے تو دوستو بہت ہی ایزی سے پریوگ ہیں اور کچھ پرکوشنز ہیں پرکوشن کو چاہیے ان کو ضرور ازما کے دیکھیں اور ان کے جو بھی فیڈبیکس ہیں جو بھی کمنٹس ہیں